اسلام علیکم دوستو انٹی نارکوٹک فورس راہل پنڈی نے تقریبا بیس کیٹگریز میں کچھ پوزیشنز انانس کی ہیں جابز انانس کی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا ایک تو میں آپ کو پوست بتاؤں گا کون کون سی پوست انانس کی ہیں دوسرا میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور تھرڈ میں آپ کے ساتھ اس ایڈوٹائزمنٹ کا اور اس کا جو فارم ہے اس کا لنک بھی شیئر کروں گا اور آپ کو وہ فارم کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے بھرنا کیسے ہے وہ فارم اور ڈپوزٹ کیسے کرانی ہے جو بینک کے اندر امونٹ ساڑھے تیل سر بھی جمع کرنے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور ایک چھوٹی سی گزارش آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ مزید جاپ اپ ڈیٹس بھی آپ دے سکیں تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو پوسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کونسی ویکنسیز آئی ہیں تو اس کے اندر اسسٹنٹ کی ویکنسی ہے جو کے بی پی ایس فیفٹین کی ہے اور اس کے سائلری پیکج کافی اچھا ہوگا اور اس کا جو کریٹیری ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے اصاب سے اس کے لیے گریجویٹ ہونا لازمی ہے اس کے جو کالیفکیشن ہے ریکوائیڈ ہے وہ ہے گریجویٹ کم از کم سیکنڈ ویڈ ہونا چاہیے تیسے نمبر پہ سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے جس کی جو ریکوائیڈ کالیفکیشن ہے بی سی ایس ہونا چاہیے اور بیچلرین کمپیٹر سائنسز اور ہارڈ ویر میں ہونا چاہیے ہارڈ ویر میں اٹلیس ڈو ویرز ایکسپیرس ہونا چاہیے تو چوتھے نمبر پہ سٹینو ٹائپس کی پوسٹ ہے جو کہ انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اور آپ کو دیفنیٹلی شارٹ انڈ بھی آنا چاہیے اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے جس کی جو ریکوائیرمنٹ ہے کافی آسان ہے چھتے نمبر پہ ہے فوٹو گرافر اس کے بعد یو ڈی سی کی پوسٹ ہے اے ایس آئی کی پوسٹ ہے جس کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اٹلیسٹ اور اس کے بعد ڈی سی کی پوسٹ ہے نیٹ ورکنگ آپریٹر کی ہونی چاہیے یہ بھی ایک آئی ٹی بیس پوسٹ ہے جس کے لیے جو آپ کی کالیفکیشن اٹلیسٹ بی سی ایس ہونا چاہیے ایف ایس سی اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی ایٹی سے ایک ڈیپلومہ ہے تو وہ لوگ پہ اپلائی کر جن لوگ انہیں ایف ایسی کر رکھی ہے اور ان کی آئی ٹی میں انہوں نے پہ ڈیپلومہ کر رکھا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کونسٹیبل کی پوسٹ ہے میٹرک یا ایسے کم از کم سیکنڈ وین وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کونسٹیبل ڈرائیور کونسٹیبل آپریٹر کونسٹیبل ڈاک اٹنڈنڈ ڈرائیور نائف کاسد اردلی ویٹر کوک اور سیپر یہ کل ملا کے تک بھی بیس پوسٹ ہیں جو انہوں نے ننانس کی ہیں تو اب میں آپ کو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ اپلائی کیسے کرنا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آن لائن کا ابھی تک لنک ایکٹیو نہیں کیا انہوں نے تو فیلال آپ بائی ڈاک ہی بھیجیں اور اگر ایک دو دن ویٹ کر لے تو ہو سکتا ہے یہ آن لائن لنک بھی دے دیں تو میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کہ آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے فیلال آن لائن کا کوئی طریقہ انہوں نے نہیں دیا کہا ضرور ہے اس ایڈ میں کہ آپ کر لیں لیکن طریقہ نہیں بتایا تو اس کے چار سینٹرز ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پانچ سینٹرز بنائے ہیں اور پانچ سینٹرز میں جو آپ کو قریب پڑتا ہے اب اس حساب سے اپلائی کیجئے گا لائک لاہور راولپنڈی کوئٹا گرا چیپ شاہر جو جو کہ آپ ابھی سکرین پہ دیکھ پیری ہیں تو آپ نے وہ سینٹر سیلیکھ کرنا ہے جہاں سے آپ کو آسانی ہو ٹریول کم کرنا پڑے ایک چیز جو دیکھنی ہے آپ نے کہ وہ ساڑھے تین سور پہ آپ نے ایک اکونٹ میں جمع کرانا ہے جو ان کا این ایف کا ویل فیر فانڈ ہے اس کے اندر جمع کرانا ہے اور وہ اکونٹ نمبر اس حساب سے سکرین پہ آپ دیکھیں 305 301 6955724 اس کا برانچ کوڈ ہے 0551 یہ نیشنل بینک کی برانچ ہے مری بریوری کے راولپنڈی کی برانچ ہے اس میں آپ نے ساڑھے تین سور جمع کرانے ہیں اور وہ رسیت جو ہے وہ آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کو آپ نے بیڈاک اگر آپ اپلائی کریں گے تو پھر اس کا جو ایڈریس ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے جو ایڈریس ہے وہ ہے اوائی سی ریکروٹمنٹ سیل ہیڈکوارٹر انٹی نارکوٹک فورس این اف ویبل لائن اپوزٹ اولڈ ائرپورٹ بی بی آئی اے چکلال راولپنڈی ایڈریس آپ سکین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ایڈورٹائزمنٹ کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلیکیشن کو ہم اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو آپ نے یہاں پر نیم سی آنے سی فاظر نیم بیڈ اف بار جو کہ کافی حسان ہے اور ایک فوٹوگرائیف بھی وہ تو آپ کو بتائی ہے تو یہاں پر یہاں پر لکھ ہے پوسٹ اپلائیٹ فار وہاں پہ آپ اپنی پوسٹ سیلیکٹ کریں گے پھر ریلیجن ہے وہاں پہ ریلیجن سیلیکٹ کریں گے جنڈر دو میسائل کا پروینس آپ نے بتانا ہے ان کو سامنے جگہ بنی ہے یہاں پر لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا سٹیشن بتانا ہے کہ کس سٹیشن سے آپ نے ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ پہلے سے آپ نے کئی سرویس یا نوکری کر رکھی ہے بتائیں گے آپ نے کب نوکری شروع کی تھی اور کب اس نوکری کب وہ نوکری آپ نے ختم کی آپ کی رنگ کیا تھی ایک سرویس نمبر ایک امپلائی نمبر ہوتا ہے ہر ادار اپنے امپلائی نمبر دیتا ہے وہ آپ نے نمبر لکھنے اور آپ نے کتنے سال نوکری کی اس کے علاوہ اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے پھر کولیفکیشن کا یہاں پہ فارم ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گئی کہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے ٹوٹل مارکس مارکس اپٹین پرسنٹیج اور یہ ساری چیزیں آپ نے منشن کرنی ہے جو جو ڈگریز ہیں وہ آپ نے اس کے سامنے پھر آپ نے پوسٹر ایڈریس دینا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو اگر کال ایڈر آتا ہے تو کس ایڈریس پہ ہے تو پوسٹر ایڈریس وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ای میل ایڈریس اگر ہے تو لکھنا ہے اور میں ریکمنڈ کروں گا کہ ضرور لکھیں آپ ڈیپوزٹ سلیف جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ نے اس کا نمبر یہاں لکھ دینا ہے اور اس کی ڈیٹ لکھ دینا ہے ٹیلی فون نمبر ہے ضرور لکھئے گا اور ہو سکے تو موبائل نمبر لازمی لکھئے گا بلکہ ٹیلی فون نمبر تو آج کل لینڈنگ کم لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ نے موبائل نمبر یہاں پہ لازمی لکھنا ہے اپنا فارم کافی آسان ہے آپ نے یہ فارم اچھے طریقے سے آسان توجہ سے فل کرنا ہے اس کو جو ایڈریس میں نے آپ کو بتایا تو اس ایڈریس پہ اور اس وقت آپ سکرنگ پہ دیکھیں میریں اس ایڈریس کی اوپر بھیج دینا ہے جو جواب میں نے آپ کے ساتھ بھی شیرپے اپنی ایڈوٹائزمنٹ دیکھیا ہے اس کا لینک اور اس فارم کا لینک دونوں کا لینک چاہتے ہیں ہاں میں نے دسکیپشن کر لینا تو at the time of interview آپ جب آپ آئیں گے تو یہ آپ نے ساتھ لے کے آنے ہیں ایک سیٹ اوریجنل ڈاکومنٹس کا جو جو کہ آپ ان کو دکھائیں گے اور ایک ڈاکومنٹ فوٹو کاپیس سیم ڈاکومنٹس کی جو کہ ٹیسٹڈ ہو آپ جمع کر آ دیں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں کوسٹین ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم